یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں جو بہت ہی اہم ہے ایک موقع سے میں نے ایک اچھے خاصے شیخ اور اچھے خاصے عالم دین کے زبانی سنا وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم جو استعاذہ کے لئے الفاظ پڑھتے ہیں یہ الفاظ قرآن یا حدیث سے ثابت ہی نہیں ہیں یہ علماء کے استعادات کا حصہ ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ ہر بات میں قرآن حدیث کرو گے تو آپ استعاذہ بھی نہیں کر پاؤ گے اعوذ باللہ حمن شیطان رجیم بھی نہیں پڑھ پاؤ گے کیونکہ اعوذ باللہ حمن شیطان رجیم یہ پڑھنا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے یعنی یہ الفاظ قرآن اور حدیث میں ہے ہی نہیں جبکہ یہ بات غلط ہے قرآن میں آپ دیکھیں فستعز باللہ حمن شیطان رجیم اللہ نے حکم دیا فستعز استعاذہ کرو اب جب اس پہ عمل کرنے جائیں گے تو وہ اعوذوں کا سیگہ بنے گا تو قرآن سے ثابت ہو گیا اعوذ باللہ حمن شیطان رجیم اور حدیث میں تو بہت واضح طور پر ہے اعوذ باللہ حمن شیطان رجیم اس لئے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ حمن شیطان رجیم پڑھنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو بہت غلط بات کرتا ہے ایسے شخص کو قرآن کی یہ آیت اور صحیح بغھاری کی حدیث حدیث 615 بار بار پڑھنا چاہیے اور اپنے موقع پر نظر سانی کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دنیا والوں سے کہ عوذ باللہ حمن شیطان رجیم پڑھنا بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے بہرحال یہ بات میں نے زمناً آپ کے سامنے واضح کر دی کہ عوذ باللہ حمن شیطان رجیم پڑھنا اور یہ سیگہ یہ الفاظ قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے